تو اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو جس کا نام ہے عامنا راشی ویلوگ تو آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک ہوں کہ خوش ہوں گے اور آج میرا ماسک بلکل نہیں میرا تھا پتہ نہیں کہاں رکھے میں بھول گئی تو اس لئے میں اویل میں ہوں جیسا کہ ویڈیو جو ہے وہ آج آپ کو تھم نیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کوئی ویلوگ نہیں ہے دراصل آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے ستارہ یاسین کے لئے تو ستارہ یاسین کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اسے فیک سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں اسے فیک سمجھتے ہیں فیسے سچ بتاؤں تو شروع شروع میں مجھے بھی وہ فیک ہی لگتی تھی مجھے لگتا تھا ڈراما کر رہی ہے امید ڈراما کوئی نہیں تو یہ سارا ڈراما کر رہی ہے لیکن جیسے جیسے میں نے اس کی ویڈیوز کو وچ کیا میں نے اس کے تھوڑے بہت بروف دیکھے تو مجھے یقین ہوا کہ نہیں وہ سچ ہی بڑی ہے جیسا کہ کل کی ویڈیو میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جو بچوں کا تھا بڑے ان کے بابا جو تھے وہ وائٹ تھے تو کم از کم چلو ٹھیک ہے ستارہ جو ہے وہ بڑی ہے وہ اس بات کو ایڈجسٹ کر رہی ہے کہ اب ان کی سیکنڈ وائف بھی ہے اور وہ سیکنڈ وائف کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرنا چاہا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی تو ٹھیک ہے اس لئے وہ ستارہ ایڈجسٹ کر رہی ہے اس بات کو اس لئے وہ سیکنڈ وائف کو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ ان کے بھی نئی نیشادی ہے وہ تو نئی نیویلی دلہن ہے تو ٹائم تو دینا پڑے گا تو لیکن ان کے husband کو تھوڑی شرم آنی چاہیے سب سے پہلے تو husband جیسے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس بچے ہیں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے اور اتنی پیاری اور بھولی سی بیچاری بیوی بھی ہے پیسہ ہے تو اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو پھر تم نے اس سے شادی کی ہے یا اس کے پیسے سے شادی کی ہے پھر بڑی بیٹا تو یہ ہی سامنے آتی ہے یا اس کے پاس پیسہ ہے اور یا پھر کوئی اور وجہ ہوگی جو کہ سامنے آج آئے گی جلدی تو اگر اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس لئے دوسری شادی کرتے ہیں کہ ہاں پہلی جو تھی وائف اس میں سے لڑکا نہیں ہے یا لڑکی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس تو دونوں ہی تھے یہ ان کے ہسمنٹ سے میں پوچھ رہی ہوں کہ لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے پھر آپ نے سیکنڈ شادی جو ہے وہ کیوں کی تو چلیں ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ سیکنڈ بائک کی جو تھی تب یہ تھوڑی خراب تھی کیا تھا بے ہوش ہو گئی تھی گھنگٹ اوڑ کے لیٹی پڑی تھی چادر اوڑ کے لیٹی پڑی تھی بول نہیں رہی تھی بلان نہیں رہی تھی جواب نہیں دے رہی تھی یہ سارا وہ صرف ڈراما کری تھی اس وجہ سے کہ جو ہسمنٹ آئے وہ بچوں کو ٹائم نہ دے پائیں کیونکہ ان کی برڈے آ رہی تھی نا اور برڈے پہ جو ہیں بچوں کو سب سے اپورٹن ہوتے ہیں ان کے بابا کیونکہ بابا جو ہیں وہ سارا دن گھروں سے باہر ہوتے ہیں اور شام کو تو گھر آتے ہیں اور بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے بچوں کی یہ فرمائش ہوتی ہے کہ میرے برڈے پہ میرے بابا کا ہونا لازمی ہے اور ان بچوں کے برڈے پہ بابا مطلب اس سیکنڈ وائف نے بچوں کو بابا ہونے کی بابا جود بھی ان کو یہ حساس دلوانا شروع کر دیا کہ ان کے بابا ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اس سیکنڈ وائف نے تو ان کے بابا چھین لیئے نا مطلب جو سیکنڈ وائف ہے نا وہ بلکل کھوتی ہے کھوتی اس میں اکل تو اس میں ہے نہیں اگر اس میں تھوڑی بہت تو وہ اس بات کو سمجھتی کیونکہ بچوں کا برڈے ہے اس کے بابا کو وہ خود بھیجتی ہے کیونکہ آپ کے بچوں کا برڈے آپ کو جانا چاہیے اور بہت لازمی ہے آپ کا جانا کیونکہ بچوں کو گفٹ ایتنے نہیں ہوتے ہیں امپورٹنٹ جاتے ہیں ماں باپ ایک خوشیوں ہوتے ہیں اور ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیوں سے اب کچھ نہیں ہوتا ہے یہ کیسا باپ ہے جس کو اپنے بچوں کی خوشی کا ابھی پتہ اپنے کی خوشی سے کوئی پروع نہیں ہے مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ سب کچھ جو کروا رہی ہے نا یہ صرف سیکنڈ وائف کروا رہی ہے ستارہ جو ہے وہ بہت بریو کر لیا ہے سچ میں مطلب بہت زیادہ بہادر ہے میرے حبیبی کی طرف کوئی دیکھے بھی نا کس رڑکی کا غلطی سے فون بھی آ جاتا ہے نا تو میں اس کو چار سناتی ہوں فون کر کے دوبارہ سے مطلب کبھی ایسا تو ہوا ہی نہیں نا ایک بار ہوا تھا میں نے اس کو فوراں سے بلوک کر دیا تو مطلب ستارہ جو ہے وہ اتنا برداشت کر رہی ہے ان کی ممہ کا میں مجھے پہلے لگتا تھا وہ فیک ہے لیکن پھر جب وہ اپنی ممہ سے بات کر رہی تھی نا ایک ویڈیو میں تو اپنی ممہ کو دکھایا تھا اس کے بعد میں میں نے جگین کے لیے تھا کہ نہیں یہ سب سچ ہے کیونکہ ہم اگر کوئی ڈراما کرتے ہیں نا ہم کتنے دن کر لیں گے ایک دن کر لیں گے دو دن کر لیں گے تین دن کر لیں گے زیادہ سے زیادہ دس دن کر لیں گے اتنا لمبائے ڈراما کوئی بھی نہیں کر پاتا کہ مطلب میں میں خودہ جہا اس کا گھونٹ دو ستارہ سلام ہے بھئی تمہیں بہت برے ہوا بہت زیادہ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی نا سچ میں میں نے تو زہری دے دینا تھا اس کو سوری تو مطلب میری ویڈیو بنانے کا صرف مطلب یہی ہے کہ یا تو ستارہ کے ساتھ وہ زبردستی ہو رہی ہے زبردستی سب سب کچھ ہو رہا ہے اس ستارہ کو سب سے پہلے آپ کے لئے یہ میسج ہوگا کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے آپ اپنا کماتی ہیں اپنا کھاتی ہیں اپنے بچوں کو بھی پھال سکتی ہیں تو اس بڑھے کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں مہاشرہ اسمات جو کچھ کہتا اس کو کہنے دو آپ وہ کرو جو آپ کا دل کرتا ہے کیونکہ زندگی کسی کے باپ کی دیوئی نہیں ہے زندگی آپ کی اپنی ہے اور زندگی جو ہے نا وہ ایک بار بارے ملتی ہے بار بار نہیں ملتی تو اسے اچھے سے خوش ہو کے انجوائے کر کے اور خوشیاں دیں اور خوشیاں لیں سب سے اس طرح سے گزاریں نہ کہ صرف دکھوں میں ابھی آپ کی ایج ہی کیا ہے ابھی تو آپ سٹارٹ یہ اپنی ایج کو سٹارٹ کی ہے انجوائے کرنا تو اسے اچھے سے انجوائے کریں سارے دکھ سارے پریشانیاں سارے گم کو بھول جائیں جو کرتا ہے نا اس کو وہ کرنے دو آپ کو میں ایک ایڈوائز ہوں گی کہ آپ جس کا جتنا کرو گے نا جس کے پیچھے جتنا زیادہ بھاؤگو گے نا وہ آپ کو اتنی کم عزت دے آپ کی قدر بلکل ختم ہو جائے گی آپ جیسے وہ آپ کو اگنور کرتا ہے نا آپ بھی ویسے اسے اگنور کرو بچوں کو کچھ نہ کچھ بول کے سمجھا دیا کریں کوئی بات نہیں بچے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بابا ادھر ہے بابا ادھر ہے بابا بیزن یہ ہے وہ اس طرح سے بچوں کو سمجھا دیا کریں جیسے وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں نا یہ بڑے کی بات پر میں ویڈیو نہیں بنانا چاہتی تھی میں میں نے جب سے موبائل لیا ہے نا آپ کی ویڈیو میں نے ووچ کی ہیں مطلب میرا تفسیح دل تھا آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا ہوں آپ کو مطلب آپ کو تسلی دوں کچھ بھی تو میں نہیں بنا رہی تھی لیکن جب بڑے پر ان کے بابا ہی نہیں آئے برث ڈے پر تو اب مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اور مجھے لگا کہ مجھے بھی ایک ویڈیو بنانے چاہیے اس بات پر کہ یہ بات غلط ہے تو جس طرح سے وہ آپ کو اگنور کر رہے ہیں نا آپ بھی اس طرح سے ان کو اگنور کریں تو ایک نہ ایک دن نہ ان کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ ان کے لیے بہتر کون ہے کوسر یا ستارہ تو میرا یقین کریں ایک ٹائم ایسا آئے گا جس میں اسے اس کے پاس دو چوائز ہیں بھی ستارہ اور کوسر لیکن ایک ٹائم جو ہے وہ ایسا آئے گا جس میں صرف اس کو چوائز ہوگی ستارہ اور اللہ تعالی جو آپ کے امتحان لے رہے نا اس میں وہ صرف آپ کو کامیاب کرے گا میرا یقین کریں تو جو ستارہ کے ہسمنٹ صحابہ ہے نا وہ گنجے پاپی تم سے تو کیا ہی بولنا تمہیں تو اللہ ہی پوچھے گا ٹھیک ہے اسلام میں جائز ہے لیکن جائز بھی اسلام میں کس طریقے سے ہے کہ آپ ایکول رہے دونوں کے ساتھ اگر ایک کو جتنا پیار کر رہے ہیں دوسری کو بھی اتنی کریں ایک کو جتنا دھیان دے رہے ہیں دوسری پر بھی اتنی دیں اور سیکھ اور جو اسلام ہے وہ دوسری شادی کی اجازت بھی تب دیتا ہے اگر آپ دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں یہ نہیں کہ ایک کو اوپر رکھیں دوسری کو نیچے رکھیں ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دونوں پلڑے جو ہیں نا ترازوں کے وہ برابر ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے دوسری شادی کی ہے نا تو آپ دونوں کو برابر رکھیں آپ کی فیملی پہلے ستارہ فیملی ہے بعد میں کوسر کی فیملی ہے تو آپ کو چاہیے پہلے انہیں ٹائم دیں اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور پھر دوسری وائف کو ٹائم دیں آپ کے بچوں کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا جو لائف ابھی وہ لوگ گزار رہے ہیں نا اس میں وہ سیکھ رہے ہیں تو جو آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں ہے نا بچے وہی سیکھیں گے اور جو کام آج آپ نے کیا نا کل وہ بھی وہی کام کریں گے اس لئے خدا کا خوف کریں اپنے بچوں کی خاطر نا تھوڑا سودھر جائیں اور اپنے بچوں کے لئے جو نا اچھے باپ بن کر دکھائیں تو ابھی مجھے فیلال بہت غصہ آ رہا ہے میں نے کافی بڑھاستہ نکال دیا ابھی کافی جو ہے وہ میں کھل سے بڑھا 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 کر کے نا بعد میں نکال دوں گی تو ابھی اسی ویڈیو کو ہمیں پینڈ کرتے ہیں اور خدا سے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ستارہ کی جو ہے زندگی کو تھوڑا آزان کرے خوشیوں سے بھر دے اور اسے جو ہے وہ دھیر ساری خوشیاں دے اس کی بچوں کو اللہ تعالی لمبی زندگی دے ان کے بچوں کے خدا ان کی بچوں کے دل میں دل میں اس بات کو ڈالے ہی نا کہ اس کا باپ کیا کر رہا ہے کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے ان کے بڑے پیائے نہیں یہ یہ باتیں بچوں کے دل میں خدا ڈالے ہی نا بچے صاف دل کی ہوتے ہیں ان کا دل خدا صاف ہی رکھے اور بچوں کے ذہن پر خدا اس بات کا اثر بلکل بھی نہ پڑھنے دے بس اللہ سے یہ ہی غزارش ہے تو اسی ویڈیو پر کرتے ہیں ہم اسی ٹائم کرتے ہیں اس ویڈیو کا اینڈ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ